اور خاص طریقے سے آج ویت منتری نرولا سیتہ رمڈ نے دیش کا بجٹ رکھا شروعات انہوں نے ایک مشہور شائر کے شیر سے کی منظور حاشمی کا نام ہم جانتے ہیں کہ ہندو پاک میں بڑے سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور دیش کی پہلی پور نکالک ویت منتری نرولا سیتہ رمڈ نے آج جب بجٹ پڑھا اس کی شروعات منظور حاشمی کے شیر کے ساتھ کی موڈی سرکار کے دوسری کاریکال کا پہلا آم بجٹ ویت منتری نرولا سیتہ رمڈ نے آج پیش کیا نرولا سیتہ رمڈ اس بجٹ کو پیش کرنے کا طریقہ الگ بناتے ہوئے بریف کیس کی بجائے بھائی خاتہ کی طرح لے کر پہنچی ویت منتری نے بجٹ بھاشن کی شروعات بھی خاص طریقے سے کی ویت منتری نے اس کی شروعات شائری سے کرتے ہوئے کہا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ لے کر بھی چراغ جلتا ہے یہ شیر مشہور شائر منجور حاشمی کا ہے اس شائری نے انہوں نے امید اور وکاس کی کوششوں کو اور تیز کرنے کی اوڑ اشارہ کیا انہوں نے سنسب میں اپنے پہلے بجٹ بھاشن میں سشکت راشتر سشکت ناغرک کے صدحانت پر زور دیا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ بجٹ کے دن ویت منتری سوٹکیس کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن اس بار بجٹ کی کوپلی الگ انداز میں دکھائی دی جہاں بڑے بریف کیس میں ہوتا تھا وہیں اس بار نرملا سیتر امن اسے لال رنگ کے مخمالی کپڑے میں لے کر میڈیا کے سامنے پہنچی کپڑے کے اوپر بھار سرکار کا چند بھی تھا ہر سال بجٹ پیش ہونے سے پہلے ویت منتری کے ہاتھوں میں چمنے کے بیگ والی وہ تصویر یہ بتانے کے لئے کافی ہوتی تھی کہ آج بجٹ پیش ہو رہا ہے لیکن اس بار بجٹ پیش ہونے سے پہلے سنسط کے باہر کچھ الگ ہی نظارہ دکھا ویت منتری نرملا سیتر امن کے ہاتھ میں کوئی بریف کیس نہیں تھا بلکہ وہ لال رنگ کے کپڑے میں بجٹ دستاویز کو لے کر باہر آئی تھی یہ ایک بڑے بدلاؤ کی نئی تصویر تھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی سنسکریتی میں شب کام کے لئے لال رنگ کا وشیش مہتو ہوتا ہے مودی سرکار نے بھی لال رنگ کو اپنایا ہے جو ایک شب سنکیت ہے اس بار بریف کیس کی جگہ لال کپڑے میں بجٹ دستاویز پر مکہ آردھک سلاکار کےوی سبربنم نے کہا کہ یہ ایک بھارتی پرمپرا ہے بریف کیس پششیمی پرمپرا کا پرطیق ہے اور ہم اسے اب تیاغ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ نہیں ہے بلکہ دیش کا بہی کھاتا ہے سن 1880 میں بریٹین کے چانسلر آف تھی ایکس شیکر چیف ویلیم ایوٹ گلیڈسٹرن نے پہلی بار بھارت کا بجٹ پیش کیا تھا وہ لمبے بھاشن دینے کے لیے جانے جاتے تھے ایسی میں ان کو اپنے ڈاکیمنٹس رکھنے کے لیے ایک بڑے سوٹکیس کی ضرورت محسوس ہوئی یہی سے لمبے بھاشنوں کا چلن نکل پڑا وہ اپنے پیپرز اسی بیگ میں لے کر آئے تھے تب ہی یہ سوٹکیس کی پرمپرا چلن میں آئی ہم آپ بولچار میں جس بجٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ فرنچ شبد بوجٹ سے آیا ہے دراصل چمڑے کی تھیلی کو فرنچ بھاشا میں بوجٹ یا بوجٹ کہتے ہیں سال سترہ سو تینتیس میں بریٹش بیتمنٹری روبرٹ والپول چمڑے کے تھیلی میں دیش کی آرثیق ستی کا لے خا جوخہ پیش کرنے آئے تھے بعد میں یہ لے خا بجٹ بن گیا آج کے سمیے میں دنیا بھر کی سینکڑوں دیشوں میں آرثیق لے خا جوخہ پیش کرنے کی طریقوں کو بجٹ ہی کہا جاتا ہے 1947 میں بھارت کو آزادی ملنے کے بعد دیش کے پہلے ویتمنٹری آرکے شن مخم شیٹی بنے انہوں نے 26 نومبر 1947 کو آزاد بھارت کا پہلا بجٹ پیش کیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان دنوں پورے دیش کا بجٹ محض 197 کروڑ روپے تھا اتنی سالوں میں اس بیگ کا آکار لگ بھگ برابر ہی رہا حالانکہ اس کا رنگ کئی بار بدلا ہے پور پردھان منٹری منموہن سنگھ نے 1991 میں پرورتنکاری بجٹ پیش کیا تو وہ کالا بیگ لے کر پہنچے تھے جوہر لال نہروں یشون سینہ بھی کالا بیگ لے کر بجٹ پیش کرنے پہنچے تھے جبکہ پردھان مکھر جی لال بریف کیس کے ساتھ پہنچے تھے پور ویتمنٹری ارون جیٹلی کے ہاتھوں میں براؤن اور ریڈ بریف کیس دکھا تھا اس سال انترین بجٹ پیش کرنے والے کارے باہر ویتمنٹری پیوش گویل لال بریف کیس کے ساتھ سدن میں پہنچے تھے سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز ٹوٹل نیوز